رہا ہے پچھلے ایک مہینے میں لگ بگ بارہ سے زیادہ پل پلیا دھوست ہو چکے ہیں اور اب ایک بار پھر نیا معاملہ سامنے آیا ہے باغل پر میں اگوانی پل کا سوپر اسٹرکچر پھر سے گر گیا ہے حالانکہ بیار راجے پل نرمان نگم نے صفائی دیا ہے کہ پل کا پرانا اکشتگرست حصہ تھا یہ جسے ہٹایا جا رہا تھا لیکن سوال تو اٹھیں گے کہ آخر 80 کیا خامی ہے کہ تین سال میں ایک ہی پل کے تین حصے گر گئے اور سرکار صرف دیکھتی رہ گئی تین سال اور تین بار پل دھڑام اگوانی پل کے نرمان میں کیسی خامی کیا کمپنی پر ہے سرکار کی مہربانی 1750 کروڑ کے اس پل میں ایسی کیا خامی ہے کہ ہر سال پل کا ایک حصہ گنگا میں سماجاتا ہے لگتار تیسرا سال ہے کہ اگوانی پل کا سوپر اسٹرکچر دھوست ہو گیا نو نمبر پل کا حصہ ایک بار پھر جو ہے گنگا میں سما چکا ہے یہی پر وہ حصہ گرہ ہے گنگا میں سمایا ہے اس کے ٹھیک بغل میں 10-11-12 سے 13 پل کا سوپر اسٹرکچر پل سمیت گنگا میں سما دھی لے چکا تھا پچھلے ورس اور اس کے پہلے پانچ نمبر پایا کا سوپر اسٹرکچر ڈہا تھا ایک بار گلتی ہو سکتی ہے دوسری بار ہو سکتی ہے لیکن بار بار ہونے لگے تو کیا کہا جائے گا پہلی گھٹنا 30 اپریل 2022 کو ہوئی بھاگلپور اگوانی پل کا پلر نمبر 4 اور 6 کو جوڑنے والا سیگمنٹ ہوا میں جھوکے کے کارن ندی میں سما گیا دوسری گھٹنا 5 جون 2023 کی ہے اس دن پلر سنکھیا 11-12 اور 13 کو جوڑنے والا سوپر اسٹرکچر دھوست ہو گیا ایک بار پھر 17 اگست کو پل کے پلر سنکھیا 9 کا سوپر اسٹرکچر گنگا میں سما گیا ہے اس پل کا نرمان ایس پی سنگلہ کنسٹرکشن کمپنی کرا رہی ہے کمپنی کا دعوی تھا کہ اگلے سال اس پل کو چالو کر دیا جائے گا لیکن پل کا سٹرکچر گرنے کے کارن گنگوطہ پر سوال اٹھ رہے ہیں پل گرنے کی خبر ملنے کے بعد ویبھاگ میں ہرکمپ مچ گیا ہے تو ویبھاگ کی صفائی بھی آئی ہے بیار راجے پل نرمان نگم لیمیٹڈ نے صفائی دی ہے کہ جو بھاگ ندی میں گرا ہے اسے توڑ کر ہٹایا جا رہا تھا کچھ بھاگ بچا ہوا تھا جو ندی میں پانی کی تیز بہاو کے کارن گر گیا جہاں کا حصہ گرا ہے وہاں نئے اسطر پر کوئی نرمان نہیں کیا جا رہا تھا پٹنا ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سے فلحال نرمان کارے بند ہیں یعنی ویبھاگ نے پلہ جھاڑ لیا ہے کہ کوئی خامی ہے ہی نہیں تو پھر سوال اٹنا بند ہو جانا چاہیے لیکن کیا ایسا ہی ہے تین سال میں یہ تیسری گھٹنا ہے اور ہر بار سرکار سفائی دے کر بچ جاتی ہے لیکن کب تک تیسری بال سلطانگن جگوانی پل کا حصہ گرنے کو لے کر بیہار میں سیاست بگرما گئی ہے ماملے کو لے کر تمام راز نتک دلوں کی پرتکریہ سامنے آئی ہے آپ کو سناتے ہیں جس رفتار سے بیہار میں لائے سرکار دوارہ نرمیت یا نرمان آدھینگ پول دھوست ہوگر گر رہا اور بار بار گر رہا یہ بتانے کو پریابت ہے کہ نرمان پرکریہ میں نشچی طور پر بھشتہ چار ہوگا ہے گنبتہ کے ساتھ سمجھتہ کیا گیا ہے وہ پول تیسری بار گرہ ہے اب پچھلے ایک مہنے میں دیکھیں تو لگ وہ ایک دردن سے ادھیک پول ٹوٹ گئے گر گئے دھوست ہوگا ہے تو بیہار سرکار کاروائے نہیں کر گی یہ تو پتا چل گیا کسی دوسری لوگ پر کاروائے نہیں کر گی پول پولیا گر رہے ہیں پرہشتہ چار پر آدھری دھرمان کے کارن پرہشتہ چار کو جس طرح سے ڈی اے اور ڈبل اینجن کی سرکار نے سشتہ چار کا روپ دے دیا ہے اور پرہشتہ چاری کو بچانے کے لیے کس طرح سے سدہ چار اور سشتہ چار کا روپ دیا جا رہا ہے یہ پشتہ چر دکھ رہا ہے بیہار میں لگاتار پول پولیا گر رہے ہیں اور آج بھاگر پول کے سمیر آگوانی پول کا گرنا اسپشٹوپ سے پرہشتہ چار اور پرہشتہ چار کو بڑھاوا دینے والا جو کارک ہے وہ دیکھ رہا ہے اسپشٹوپ سے بتانے کا کارٹ کریں کہ آخر ایک ہی کمپنی کو پول کے نرمان کا کارٹ کر دیا ہے کنگریس کے زمانے کا اور آجتی جندہ دل کے زمانے کا بیہار یہ نہیں ہے جہاں پول پولیا اور سرکوں کی کمی ہو نتیش کمار جی نے ایک جال بچھایا ہے جو پول گرنے کی اس کے پایا گرنے کی بات ہو رہی ہے اس کی سرکار پوری طرح سے بھی بھاگی انکواری کرے گی اور کیا ٹیکنیکل کمی ہے کس وجہ سے یہ گیرا سمویدک کے وجہ سے گیرا ہے یا کیا کمی ہے کیا کرپشن ہوا ہے جانچ کر کے ابھی جیسے ایک دو پول گیرا تھا اس کے تمام سمویدک کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور جو افسران تھے ان کو سسپنڈ کیا گیا ہے تو اگر کرپشن ہوا ہے کرپشن کی ویعہ سے ہے تو ان پر سخت کاروائی ہوگی تو جس طریقے سے لگتار پول پولیا دھوست ہو رہے ہیں اس کو لے کر سیاست بھی تیج ہو گئی ہے تمام دلوں نے پرتکریا دیئے تمام طرح کے سوال اٹھنے اور سوال اٹھنے لاجمی ہے ایک ہی پول کا حصہ تین بار تین سال میں گرتا ہے تو جائز سی بات ہے سوال تو اٹھیں گے یا رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے فور ان لاٹھیں گے